کہ جو بھارت ہے پانچ سو ملین ڈالر اس نے لگایا ہے چاہ بہار میں تو یقیناً مچھلیاں پکڑنے کے لیے نہیں لگایا ہوگا مچھلیاں کا سمندر اس کے پاس اپنا بہت ہے وہ وہاں پہ کیا کرنا چاہ رہا ہے اور کیا کر رہا ہے اور پہلی کنسائنمنٹ جو ہے گندم کی اگرچہ بھارت میں گندم کی شورٹج ہے اور وہ نیٹ امپورٹر ہے اس وقت لیکن انہوں نے افغانستان کو ڈونیشن بھیجی جسٹو سیمبلائز کے ہمارے رابطے بحال ہو گئے ہیں اور افغانستان میں بھی بڑا اس کو سیلیبریٹ کیا گیا اور سینٹرل ایشیا تک جو انڈیا کا ایکسیس تھی وہ ہو گئی ہے اب ظاہر ہے یہ جب بمبئی سے جہاز نکلتا ہے تو اس کے فوراً بعد وہ پاکستانی سمندر کی حدود میں شام داخل ہوتا ہے اور وہاں سے پھر وہ چاہ بہار تک جاتا ہے ہم بات کریں گے چاہ بہار کی بندرگاہ کا آج افتتا ہو گیا چاہ بہار ایران کی ایک تقریباً میڈیم پورٹ بندرگاہ ہے ڈیپ سی بھی نہیں کہہ سکتے اسے بالکل نارمل بندرگاہ بھی نہیں کہہ سکتے درمیانے درجہ کے جہاز وہاں پہ کر سکتے ہیں یہ بندرگاہ بھارت نے براہ راست سرمایہ کاری سے ڈیولپ کیے اور اس سرمایہ کاری کے عوض بھارت کو ایران جو ہے وہ ال ان جی تین اور پونے تین ڈالر پر ایم ایم بی ٹی او پہ دے گا ملک جی بنیہ نے گھاٹے کا سودا نہیں کیا اور ال ان جی کا جو کانٹریکٹ ہم نے کیا ہے وہ ساڑھے چھے ڈالر کا ہے سپران شارعہ چھے ڈالر کا ہے اور اس کے بعد پھر اس میں یہ ایس ایس جی پی ایل کا حصہ ہے یہ ایس ایس جی سی کا حصہ ہے یہ جناب وہ جو ہے او جی ڈی سی کا حصہ تو یہ ساڑھے حصے ڈال کے تو یہ ہمیں کوئی گیارہ ایک ڈالر کی پڑ جاتی ہے جب اب گیارہ ڈالر کی چیز بنا رہے ہوں گے اس وقت بھارت کو ساڑھے تین ڈالر کے اوپر پہنچ کے ایل ان جی مل رہی ہو گئی انڈیا میں تو آپ خود سوچ لیں کہ اس کا کیا ہوگا یہ کانٹریکٹ اس نے کیا ہے تاہم یہ پانچ سو ملین ڈالر کی سرمایہ کاری بنیے نے کر دی ہے جناب میاں سیفر ماتھا تو بنیہ تو ایک آنہ کسی کو نہیں دیتا گھاٹے کی سرمایہ کاری تو وہ کبھی کرتا ہی نہیں ہے کافی حد تک ان کی سفارتی اور تجارتی فتح ہے میں سمجھتا ہوں اور ہمارے نواز شریف صاحب میں پچھلے سال مجھے یاد ہے کہ جب قوام مزیدہ گئے ان کے ساتھ تو یہ ہم نے سوال بھی کیا جی چاہ بہار پہ اور مصوف نے یہ فرمایا کہ یہ تو انٹر کمپلیمنٹری ہیں یعنی چاہ بہار ہمارا جو گوادر کا جو پروجیکٹ ہے اس کا مدھ مقابل نہیں ہے یعنی اس کا کمپیٹیشن نہیں ہے لیکن مجھے تو فکر ہی اور ابھی گوادر چلا نہیں ہے آپ کا میں اسی پہ آنے لگاؤں فکر اس بات کی ہے کہ چاہ بہار تو وہ ایک ڈبلومیٹک ٹرائمف لے گئے یعنی اور سب سے لے گئے وقت کے ساتھ تو گوادر آپ کا کب سے چلا پہلے آپ نے سنگاپور پورٹ آثارٹی کے ساتھ معاہدہ کیا پھر اس میں بھی بہت سے معاملات آئے اور دنیا کا سیکنڈ بگس سی پورٹ ہوگا یہ ڈیپ سی پورٹ یعنی میامی کا جو سی پورٹ ہے دنیا کا سب سے بڑا ہے اور وہ ہے اسی ملین ٹن اس کی کپیسٹی اور ہمارے کی ساٹھ ملین ٹن کپیسٹی لیکن ہم صرف میرا خالق تو فگر پہ ہی فخر کرتے رہ جائیں یعنی فگر کے بعد آگے جا کے کام جس طرح جانا تھا ہم نے چیزوں کو فورس ہی بھی نہیں کیا کہ کہاں پہ یہ رکاوٹ آئے گی کہاں پہ یہ ہے حالانکہ آپ کے جو ایکسپرٹس ہیں نیبل جو ہیں اور دفاعی جو ایکسپرٹس ہیں وہ تو میرا خالق زہیر صاحب زیادہ روشنی ڈال سکی وہ سمجھ دیں گے اس کو سٹریٹیجک ایج بھی آسل ہے آپ کو جیسے ابھی آپ نے ایک روٹ بتایا کہ پاکستان سے گزر کے جو آپ جائے گا سٹریٹ آف ہرمس سے جب یہ آتا ہے سارا سمندر کا راستے تو پاکستان کو سٹریٹیجک نیبل اور ایکنومک یعنی ایج بھی ہے جس میں کسی آنے والے کوئی کریسی سینریو میں پاکستان بلوکٹ بھی کر سکتا ہے یہاں لیکن یہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ بھارت جو ہے اس چیز سے پوری طرح بقیادہ ایک کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ایک کاؤنٹر اوفینسیو کے طور پر میں سمجھتا ہوں چاہ بھار کو بھلے ہمارے نواز شریف صاحب کہیں کہ انٹر کامپلیمنٹری ہے گوادر سے لیکن یہ ان کی بقیادہ ساری قیادت یہی کہتے ہیں کاؤنٹر سٹریٹیجی ہی ضرور ہے ہمارے باجلہ صاحب ابھی ایران کے دورے پر تشریف لے گے کہتے ہیں تو انہوں نے بھی یہی فرمایا ہماری ساری قیادت کی کاؤنٹر سٹریٹیجی وہ آپ نہیں کر رہا ہے اور بڑے موسر تریقے سے اور دیمے دیمے بھی اور خرامہ خرامہ آگے بھڑ رہا ہے صحیح صحیح جی چوہی زہیر صاحب دیکھیں رضی صاحب جب یو ایس نے یہ جو سینکشنز لگی ہوئی تھی ایران پہ جب یہ سینکشنز اٹھائی اس وقت یہ لکریٹیو حصہ بن گیا یہ پرشن گلف ایران کا اور اگر تاریخ میں آپ دیکھیں تو جب سینکشنز لگی ہوئی تھی تو انڈیا ایک مین ایمپورٹر تھا جو آئل اینڈ گیس کا جو ایران سے لیتا تھا آپ دیکھیں ابھی اس وقت یہ ششمہ سراج کا جو وزٹ ہے یہ چاہ بہار ایک پوائنٹ ہے اس کے علاوہ کافی ساری چیزیں ہیں جو انہوں نے سیٹل ڈاؤن کرنی ہیں اس میں سکس پائنٹ فائی بلین ڈالرز انڈیا نے ایران کو دینے ہیں ایک وو تیہ کرنے ہیں کیونکہ جب کروڈ آئل لیا جاتا تھا تو اس میں جو پہلے ان کا جو ایگریمنٹ تھا تین سال پہلے جو ختم ہوا ہے وہ یہ تھا کہ وہ روپیز میں پیمٹ کرتے تھے ابھی ایران کی طرف سے ڈیمانڈ ہے کہ کوئی سینکشنز اٹھ چکی ہیں کہ ان کو جو پیمٹس ہیں وہ یورو میں ہو یہ ایک وہ چیز ہے پھر آئل انڈ گیس میں ٹونٹی بلین ڈالرز کے قریب جو انہوں انویسٹ کرنے جا رہے ہیں وہ ہے آئل انڈ گیس ہے بینکنگ سیکٹر ہے فرماسٹیکل ہے فرٹیلائزرز ہے یہ مین اوورال ہے جو ان کی ایک پارڈنرشپ ایران کے ساتھ پہلے ہی ہے لیکن آپ دیکھیں رضی صاحب بدقسمتی یہ ہے کہ ایران ہمارا ہمساہ ملک ہے ہمارا جو ان کے ساتھ گیس پائیپلائن تھی ابھی تک مٹیریلائز نہیں ہو سکی اور جس طریقے سے ہم کیش کرنا چاہ رہے تھے وہ نہیں ہو پایا آپ یہ دیکھیں ابھی باجوا صاحب کے وزرڈ کیا بات کریں دیکھیں جب آپ ساری اچھے تعلقات رکھتے ہیں تسلسل رکھتے ہیں جب شروع سے اگر آپ کا ایران کے ساتھ تعلقات ہوتے آپ نے ٹریڈ نہیں ہوتی ہم امریکہ کی گود میں بیٹھ گئے ٹوٹل ایک ہماری فوکس پالیسی ہم نے ٹوٹل گنور کر کے رکھا جس میں اپنا یورپ ہے وہ سارے کے سارے اس وقت انٹسٹرڈ ہیں کیونکہ چائنا یہ جو ایران ایک بہت لکریٹیو پوزیشنز میں ہے آئل اینڈ گیس میں اور بے تھاشا چیزیں ہیں تو جو ابھی جو ٹویل پوائنٹ ایٹ ٹریلین جو ہے کروڈ آئل کی جو امپورٹ کرے گا پھر اس کے علاوہ جو آئل رفائنریز ہیں وہ انڈیا کے اندر ہیں جہاں سے آئل جاتا ہے وہ ان کو کلیر کرتے ہیں آئلز کو رفائن کرتے ہیں تو اس کی مد میں بھی پیسہ ہے تو ان کی جو یہ پارٹنشیپ بہت پہلے کی ہے اور یہ ابھی چاہ باروالا ہوا ہے یہ تو ابھی ایک سٹارٹ ہوا ہے یہ ان کے اوورال ایک ڈپلومیٹک ریلیشنز ہے جو فردر سٹینٹھن ہوئے ہیں اسی کے ساتھ آپ مودی کا دورہ ہے سعودی عربی دیکھ لیں تو جو سفارتی لحاظ سے جو انڈیا کے ون ون سیچوئیشن ہے وہ بہت امپورٹنٹ اور سب کو نمائیہ ہے جو ہمارے ہاں جس کا فقدان تھا ہمارے ہاں تو ہمارا انٹرنل انوارمنٹی چاہے سفارتی ہو چاہے داخلی ہو ہمارے تو لائن ایلینٹی سیجی نہیں تھی اگر اس لحاظ سے کمپیریزن کیا جائے اگر قوادر کو اور چاہ بہار کو کمپیریزن کریں وہ کمپیریزن ہے نہیں ہے لیکن آپ دیکھیں اپرچونٹی کی ٹائم ہوتی ہے ٹائم ایڈ سپیس کی گیم ہوتی ہے اس ٹائم پہ انڈیا نے کیش کر لیا ناظرین ایک بات بہت زیادہ ضرورت ہے اس کو کلیریفائی کرنے کی بہت سارے لوگ زہیر صاحب نے بھی آج یہ بات کہی کہ ایران پاکستان گیس پائپلائن جو ہے اجناب وہ بڑا کچھ ہو جانا تھا بنیادی طور پہ وہ انڈیا نے خراب کی وہ آئی پی آئی گیس پائپلائن تھی ایران پاکستان انڈیا گیس پائپلائن انڈیا نے آپ کو یہ علم ہونا چاہیے اس وقت جب ہم الین جی امپورٹ کر رہے ہیں ساڑھے پائنٹ ڈالر کے اوپر انڈیا نے اس گیس کا ریٹ بارہ ڈالر فکس کروایا اور یہ سیفریقی معاہدہ رکھا گیا اور اس میں سے خود بیک آؤٹ کر گیا اب ایران پاکستان کو کہتا ہے کہ جی بارہ ڈالر تو تیہ ہو چکا ہوا ہے اور ہم کہتے ہیں کہ یہ سیفریقی معاہدہ تھا اب تم ہمارے ساتھ بیٹھ کے کرو دنیا بھر کے اندر گیس کی قیمتیں گر گئی ہیں ہم نے اتنے پیسے نہیں دینے کیونکہ ایران اسی کے اوپر متفق ہے اسی کے اوپر ڈٹا ہوا ہے تو کبھی پاکستان کا پوائنٹ آف ویو بھی سمجھ لیا کریں آپ کے ملک ہے آپ کا وطن ہے کہ پاکستان کیوں ایران کو تین گناہ قیمت دے وہ تین ڈالر میں دے رہا ہے ٹو پوائنٹ ایٹ ڈالر میں انڈیا کو وہ الین جی بیچ رہا ہے وہی الین جی وہ ہمیں ٹوائل پوائنٹ سکھ ڈالر پہ دینا چاہ رہا ہے یہ ہمارے پاس مفتقے ڈالر آئے ہیں کہ ہم اٹھا کے ایران کو دے دیں کسی دیکھی یا اندیکھی محبت میں یہ میں آپ سے ایک لائن سرکھ رہا ہے یہ میں نے شاید خاکان عباسی کو بھی پوچھا تھا جب وہ پٹرولیو منسٹر تھے اور انہوں نے یہی پوائنٹ آف ویو دیا تھا جی میں اس میں ایک تھوڑا سا اب تو اسہار ڈالر بھی نہیں ہے ادھر ڈالر تو پہلے کام ہوگی ایک جو میرے دونوں بھائیوں نے بڑی ایک ان ڈیپتھ اور بڑا فیکچول بات کی ہے مگر ایک چیز میں رہا ہم مسکر رہے ہیں کہ انڈیا نے ایک تیر سے دو نشانے کی ہیں چاہ بہار جو ہے یہ تقریباً تیس چیلیس کلومیٹر ہے گوادر سے آگے پچاس سے زیادہ نہیں ہوگی کیونکہ مجھے تھوڑا سی اتفاق گیا ایران کی سرات تک جانے کا تو یہاں سے تقریباً یہ جو چاہ بہار جگہ یہاں سے ایک سو پچاس سے دو سو کلومیٹر انڈیا نے سرک بھی بنا دیا آپ سب کو پتہ اس کا مطلب یہ ہے کہ انڈیا نے جو پاکستان کا زہوم تھا نا جو ہماری ایک ہماری ستیر سال جس میں ہم نے سٹینڈ لیا کہ افانستان لینڈ لوگ ہے افانستان کے پاس پانی نہیں ہے انہوں نے آپ کو پتہ ہی نہیں چلنے دیا ایک تو انہوں نے ایران سے اپنا ریلیشن سٹیبرچ کر لیا جس کی ہم نے بات کیا دوسرا انہوں نے انہیں وے ایک ڈیپینڈنٹ طریقے سے افانستان کو بھی سمندر دے دیا جی 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 وہ اس کے بھی پیسے انڈیا نے دیا ہے ملک صاحب اور آپ یہ بھی دیکھئے کہ اس کے نتیجے کے اندر یہ جب موجودہ حکومت برشت اقتدار آئی تھی تو پاکستان کی افغانستان کے ساتھ ایکسپورٹ جو تھی وہ ٹو پوائنٹ فور بلین ڈالر تھی اور جو اس دفعہ جون ہم نے کلوز کیا ہے وہ سکس ہنڈر میلین ڈالر چار گناہ کم ہو گئی ہے ہم شرف کے زمانے میں چھے بلین ڈالر تک جی چھاڑے چھے کے پاس بھی گئی دیکھیں اب جو میں جو پوائنٹ کہہ رہا تھا دیکھیں کوئی بھی آج کے زمانے مگر آپ کی سٹینٹ کوئی سی بھی ملک کو پتا کہ یہ میری سٹینٹ ہے اگر آپ اپنے دشنوں کی مطابق نہیں سوئیتے آپ اپنی آنکھیں کھلی نہیں رکھتے آپ دنیا کے ساپ سے نہیں چلیں گے تو آپ کی سٹینٹ بھی کھا جائیں گے تو میرے حال میں چاب ہار چاب ہار کے انداز میں ہمیں پتہ ہی نہیں چلا کہ انڈیا نے جو پاکستان کی ایک سٹریٹیجک منوپلی تھی اس کو بھی شیک کرتی اس کو بھی شیک کرتی کہ کچھ ہو ہی نہیں سکتا افانستان تو ہماری جیم میں ہے اور مجھے میں آپ کو ایک اور یہ بھی فکرہ یہ بھی آف دی ریکارڈ نہیں ہون دی ریکارڈ بتا رہا ہوں ہمارے چیف آف آرمی سٹاف اسلم بیگ کا یہ فکرہ تھا کہ پاکستان کا ایک ایف سولہ افانستان کے لیے کافی ہے تو آپ میں نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے جب میں سٹریٹ تھا پچیس تھی سال میں آپ کے انڈیا نے ارام سے نیچے نیچے سے کام کر کے جس پہ آپ کو زوم تھا وہ بھی صاف کر دیا اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ایران نے انڈر ہینڈ پاکستان پہ پچاس سال سے یہ زور ڈالا ہوا ہے کہ آپ کشمیر کو بھول جائیں آپ انڈیا سے پہلے سیدھے اپنے تلقات کریں تاکہ میرا ٹریڈ بحال ہو جائے جو آپ اسلامی اسلامی باتیں کرتے ہیں اس پہ بھی سوچئے ذرا میرا خیال ہے کہ باتیں تو سارے دوستوں نے بڑی اہم باتیں کی اس میں کوئی شک نہیں کہ بنیا جب بھی رضی صاحب کہیں جا کے انویسٹ کرتا ہے اور اس طرح کرتا ہے تو اس کے پیچھے ایک پوری حکمت عملی اور پوری ایک پلاننگ ہوا کرتی ہے اور اس سے اس بندرگاہ کا بھی جہاں پہ وہ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں ایک تو آپ کے نولیج میں ہوگا کہ وہاں پہ انہوں نے جس طرح فسیلیٹیڈ نیٹو کو کیا جب آپ نے ان کو روکا اور آپ ان سے بہت سارا فائدہ اٹھا سکتے تھے اس کا برائی رضی فائدہ انڈیا نے اٹھایا اور اس کے بعد بھی اب آنے والے دنوں میں وہ ٹریڈ میں پاکستان کے مخالفین کے ساتھ مل کے جس کو آپ نو کریں گے اس کو وہ یس کریں گے ایک مطبع دل انہوں نے ایک وہاں پہ ایک صورت رکھ دی ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انڈیا چونکہ بزنس میں کاروبار میں ہندو بنیا کی ایک اپنی ذہنیت ہے اور سفارتی سطح پہ جس طرح وہ تیز ہیں جس طرح پلیننگ کرتے ہیں جس طرح ٹرینڈ ہیں ہم ان سے بہت پیچھے ہیں آپ اپنی سفارتکاری بھی آپ تو چیف آف آرمی سٹاف کو بیج دیتے ہیں افغانستان بھی اور ایران بھی اور پتہ نہیں کہا کہا سعودی عرب میری اطلاع کے مطابق باقیوں نے مار دے انہوں نے کہا دے جی پرائیم منسٹر کے لے آئیں گے تو شاید ہم باقیوں کو جا کے برطانیہ داخل ہونا پڑتا ہے کرنے کے لیے بھی شاید ہمارے پاس ٹائم نہ ہو تو لہٰذا چیف صاحب کو ساتھ لائیں وہ آپ چیف صاحب کو ساتھ بیجنا پڑا آپ دیکھیں آپ سوچیں آپ کر کیا رہے ہیں یعنی افغانستان کہاں کھڑا ہے آج افغانستان کے اندر جو پاکستانی سفارت کھانا ہے اس کی طرف جو شخص جاتا ہے جو سفر کرتا ہے مجھے پچھلے دنوں کو دوست بتا رہا تھا کہ اس کو اتنے برا سمجھا جاتا ہے جتنا پاکستان کے اندر انڈیا کا سفارت کھانے کی طرف جو شخص جاتا ہے اس کے اوپر جو نگرانی ہوتی ہے وہاں پہ پاکستانی کونسل کھانے کی اس طرح نگرانی ہوتی ہے تو وہاں پہ پوری پینٹیشن آخری منٹ ہے پوری پینٹیشن کر لی ایران کو ساتھ ملا لیا اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ تو جو پاکستان بیش رہے ہیں پوری دنیا میں جس طرح جو شکل آپ دے رہے ہیں انڈیا کا چونکہ یہ ایشیو نہیں نہ خادم ریز بھی ادھر ہے نہ وہاں پہ مرانا تاہر رشب جلالی صاحب ہیں نہ کوئی اور ہے تو وہ پیور ایک بزنس اپرچونٹی بزنس اپرچونٹی کے طور پہ دیکھ رہے ہیں ایک چھوٹی سی چیز ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں رضی صاحب کے اس کے بعد ششمہ سراج نے جانا ہے رشیہ وہاں پہ چائنہ رشیہ اور انڈیا کے ایک میٹنگ ہے جس میں انہوں نے چائنیز پہ پریشر ڈال لیا ہے کہ جو یہ وہ چائنیز پریشر نہیں لیتے آپ نے بڑا اچھا پوائنٹ اوٹ کر دیا نہیں چائنہ پریشر نہیں لے گا نہ ہنڈیا کا ابھی بھی نہیں لے گا یہ انہوں نے کال بتایا مسعود ازر کے معاملے میں بھی لیکن بات یہ ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں کیا ہم نے گوادر کے لیے جتنی بھی سپورٹ چاہیے تھی ریاستی سطح کے اوپر اور جسے کہنا چاہیے ڈیفینس کی سطح کے اوپر جو ان کے چائنیز کو تحفظ دینے کی بات تھی کہ اب وہ پوری کر لی ہے اور اگر نہیں کی تو پھر تمام لوگوں کو اپنا اپنا کام پورا کرنا چاہیے اس کے بعد پھر اس طرح کی بات کے اوپر تفسرہ کرنا چاہیے آج کے پروگرام